سڑکو ریلوے سٹیشن اسمارکو کے نام بدلنے کے بعد باری آئی میموریل کے نام بدلنے کی اب نام بدلا گیا ہے تو سیاست تو ہونی ہی تھی دراصل ماملہ یہ ہے کہ کینجر سرکار نے دلی میں بنا نہرو میموریل کا نام بدل کر پی ایم میموریل کر دیا ہے اب اس بات پر کانگریس غصے میں ہیں اور نہرو ویراست کو نشٹ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے اب نہرو میموریل کے نام بدلنے پر ہوا ویواد اور پرانے ویوادوں کے بارے میں جانتے ہیں کانگریس نیتا جیرام رمیش نے کینجھ سرکار پر عاروب لگایا ہے کہ وہ نہرو ویراست کو ختم کرنا چاہتے ہیں این شبد ہٹا کر پی شبد کا استعمال کر رہے ہیں نہرو نے دیش کی آزادی کے لیے اہم یوبدان دیئے ہیں انہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے سنسطھا اس راجنیتی پر کیا ترک دیتی ہے پی ایم ایل اے کے کاریکاری پریشت کے اپادھیاکش اے سوریے اس ماملی کو لے کر کہتے ہیں کہ پی ایم مودی کو محسوس ہوا ہے کہ دیش میں پی ایم کا ایک سنگرالے ہونا چاہیے پھر سوال اٹھا کہ یہ کہاں بنایا جا سکتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ نہرو میموریل میوزیم این لائبریری سہی جگہ ہے یہ 28 اکڑ کی سمپتی ہے یہ ایک صحی جگہ پر ہے کیونکہ یہاں پہلے سے ہی نہرو سنگرالے ہے ہم سب کا ایک ہی بیچار ہے کہ بھارت کے سبھی پردھان منتریوں کے کام کو پردرشت کرنا پہلے بھی کیا اس سے جڑا کوئی بیواد رہا ہے سال 2016 میں پی ایم مودی نے ایک پرستاو رکھا تھا کہ تین مورتی پریسر میں دیش کے سبھی پردھان منتریوں کو سمرپت ایک میوزیم کا نرمان کیا جائے گا اسی سال 25 نویمبر کو NMML کی 162 بیٹھک میں اس پرستاو کو منظوری دی گئی بیتے سال 21 اپریل کو پردھان منتری سنگرالے کو جنتا کے لیے کھول دیا گیا تھا پردھان منتری سنگرالے نہرو میموریل میوزیم این لائبریری کا ہی ایک بھاگ ہے جب 2018 میں اس کی نیو رکھی گئی تھی تب بھی بیواد ہوا تھا اس وقت NMML کے کچھ سدسیوں نے آروپ لگایا تھا کہ نیا سنگرالے نہرو کی ویراست کو کمزور کرے گا اس کے علاوہ پوردھان منتری منمہان سنگھ نے پی ایم مودی کو ایک پتر لکھا تھا اور NMML کی پرکرتی کو نہیں بدلنے کا آگ رہ کیا تھا اس سے ستر اوٹ سرکار کا ایجنڈا بتاتے ہوئے پوردھ پی ایم نے لکھا تھا کوئی بھی بدلاو نہرو کے یوگدان کو سماپت نہیں کر سکتا ہے پلحال اس خبر میں صرف اتنا ہی باقی اور خبریں دیکھنے کے لیے جڑے رہیے جن سفتہ کے ساتھ